اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فبا زہدی اور میں ہوں سبا شیخ بلٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے سندھ میں کرونا کی تیزی سے پھیلتی بھاری قسم کی سربراہ ان سی او سی نے مکمل لوگ ڈاؤن کی مخالفت کر دی اسد عمر کا کہنا ہے کہ ملک کو بند کر کے وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتے دہاری دار طبقے کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے یقین دلائے ہے کہ وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سندھ حکومت کی پوری مدد کی جائے گی ڈاکٹر فیصل سلطان نے خبردار کیا ہے کہ بیماری پھیلنے کی وجہ سے اسپطالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے کراچی سمیت سندھ بھر میں بھارتی ویرینٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ملک کے سب سے بڑے شہر میں مکمل لوگ ڈاؤن کی بازگشت سنائی دی تو اسد عمر نے واضح انداز میں بتا دیا ہم ملک بند کر کر اس وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتی پورے پورے شہر ہفتوں بند کر دیں یہ اس مسئلے کا علاج نہیں ہے اس کی قیمت جو ہے ایک تو وہ بہت زیادہ ہمارا جو کمزور طبقہ ہے جو دہاڑی دار ہے اس کو اتنی زیادہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے سربراہ انسی اوسی نے سندھ حکومت کے اقدامات کو سراہا اور مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرا دی پوری مدد دیں گے سندھ حکومت کو یہ جو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں جو احکامات جاری کیے گئے ہیں ان کی زمین پر عمل درامت کے لیے معاون خصوصی برائے صحت فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ کراچی سمیت ملک بھر میں بیماری بڑھ رہی ہے کراچی میں اگر ہم ٹوٹل سستار شہر کو دیکھیں تو تقریباً پچاس فیصد جو بیڈز ہیں جو کرٹیکل کیئر کے لیے ہیں وہ آکیپائیڈ ہیں ہاسپیٹلز کی کپیسٹی کی اوپر واضح دباؤ دکھا رہا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان نے ایک بار پھر عوام سے احتیاطی تدابی عمل کرنے کی اپیل بھی کی کراچی میں کرونا ویکسین لگوانے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد ایکسپو سنٹر پہنچ گئی بزرگوں یا خواتین شہری ویکسیڈیشن کی دزار کرتے ہوئے نظر آئے ظلہ ویکسیڈیشن مراکس پر ویکسین کی قلت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ہزیفہ خان ہارتی ویرینٹ ڈیلٹا کا خوف یا موبائل فونز کی سمز بند ہونے کا ڈر کراچی میں کرونا ویکسین لگوانے والوں کی قطاریں لگ گئیں لوگوں کی بڑی تعداد کراچی ایکسپو سنٹر میں قائم شہر کے بڑے ویکسینیشن سنٹر پر پہنچ گئی خواتین بھی ویکسین لگوانے کا انتظار کرتی نظر آئیں رش اتنا تھا کہ ویکسینیشن کے لیے آنے والوں کی حمد ہی جواب دے گئی ایک طرف شہری جوک در جوک ویکسین لگوانے کے لیے ویکسینیشن مراکز کا روح کر رہے ہیں تو دوسری جانب کراچی کے زلعی مراکز پر کورونا ویکسین کی قلت بھی رپورٹ ہو رہی ہے زلعی ویکسینیشن مراکز پر سائنو فارم، سائنو ویک، پاک ویک اور آسٹرزینی کا دستیاب نہیں محکمہ صحیح سندھ کا کہنا ہے ویکسین کی سپلائی جلد بحال کر دی جائے گی ویکسین لگواؤ ورنہ گھر بیٹھو انسی ایو سی نے کرونا ویکسین نہ لگوانے والوں سے سختی کے ساتھ نمٹنے کا کر لیا ہے فیصلہ حسد عمر کہتے ہیں یکم اگس کے بعد ویکسین نہ لگوانے والے افراد جہاز میں سفر نہیں کر پائیں گے آسات عزا کو بھی پڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی کہا اٹھارہ سال سے زائد عمر کے طلبہ اکتیس اگس تک ویکسین لگوانے ملازمین بھی کام جاری رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی اکتیس اگس سے پہلے پہلے ویکسین لگوانا ہوگی پہلی اگس کو ہوائی جہاز پہ جو سفر کریں گے لوگ ان کے لیے یہ پہلے سے انانسمنٹ کر دی گئی تھی کہ پہلی اگس سے صرف وہ لوگ جو کم سے کم ایک ویکسین کی ڈوز لگوا سکے ہیں صرف وہ سفر کر سکیں گے اگر آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو پہلی اگس سے آپ سکولوں میں جا کے یا کالج کے اندر جا کے پڑھا نہیں سکتے وہ ڈرائیور کنڈکٹر ہیلپر سٹاف جو ٹرانسپورٹ کے اندر بچوں کو سکول لے جانے کالج لے جانے کی ٹرانسپورٹ کے اندر کام کرتے ہیں اکتیس اگس سے پہلے پہلے وہ ویکسینیٹ ہوں گے جو طالب علم ہیں ان کے لیے اکتیس اگس آخری تاریخ رکھی گئی ہے اگر ان کی عمر اٹھارہ سال یا اس سے زیادہ ہے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس میں اگر کام کرتے ہیں لوگ کیونکہ ان کا بھی عوامی رابطہ ہوتا ہے ان کے لیے بھی اکتیس اگس آخری تاریخ جو پبلک سیکٹر کے ملازمین ہیں ان کی فیملیز جو ہے اکتیس اگس فائنل ڈیٹ ہے اس کے بعد جو ہے آپ دفتر نہیں آسکیں گے وہ لوگ جو ہوتل میں کام کرتے ہیں ریسٹورانٹ میریج ہالز جو شادی ہالز ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں بسوں کے اٹے ہیں ریلوے سٹیشن ہیں چائے کانے ہیں جہاں پر بھی لوگ آتے ہیں عوام آتے ہیں ان کی بھی اکتیس اگس جو ہے وہ تیڈ لائن رکھ لی گئی ہے بلوجستان میں کرونا کے تیزی سے پھیلنے کے باوجود عوام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو تیار نہیں ماسک اور سماجی فاصلہ در کنار شریف ویکسین لگوانے میں بھی دلچسپی نہیں لے رہے اس حوال اس رپورٹ کر رہے ہیں مجیب اللہ جان لیوہ کرونا وائرس ایک بار پھر پنجے گاڑنے لگا حکومت نے عوام کو کرونا کی چوتھی لہر سے محفوظ رکھنے کے لیے ایس اوپیز کی پاسداری لازم قرار دے دی ساتھ ہی سرکاری دفاتر میں انٹری ویکسینیشن کارڈ سے مشروط کر دی گئی مگر عوام کو حکومتی اعلانات کی کوئی فکر نہیں کہتے ہیں کسی صورت ویکسین نہیں لگوائیں گے ترجمان حکومت پلچستان لیاقت شاوانی کہتے ہیں عوام نے ساتھ نہ دیا تو لوک ڈاؤن نافذ ہوگا گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اب اگر کوئی بزد رہتا ہے کہ اس نے ماننا ہی نہیں ہے اور گورنمنٹ کی بات نہیں ماننا ہے سوپیز پر عمل درامت نہیں کرنا تو ایسی کسی صورتی حال میں اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایک تو ریکویسٹ کریں پھر دوسرا لاؤگ ڈاؤن کر کے لوگوں کو جو ہے ویلیشن کی صورت میں ریسٹ کر لیں بلچستان کی کل ایک کروڑ تئیس لاکھ چوالیس ہزار سے زیاد کی آبادی والے صوبے میں اب تک صرف چار لاکھ اکانوے ہزار ستاون افراد نے کرونا سے بچاؤ کے ویکسین لگوائی یہ شرعہ تین اشاریہ نو آٹھ فیصد بنتی ہے کیمرمنٹ شیزا دنور کے ساتھ مجیباللہ سما کوئٹا سندھ حکومت نے کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے پولیس کو ٹاس تو دے دیا ہے مگر پولیس اہلکار اور افسران خود کتنے سنجیدہ ہیں جان لیتے ہیں ہیدر آباد سے امتیاز علی کی اس رپورٹ میں جن کا کام ہے کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کروانا وہی اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں ہیدر آباد کی شہباز بلڈنگ کے باہر ہوتل ملازمین کرونا پابندیوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں ایس او پیس کے تحت ہوتل کھولنے کی اجازت دی جائے ایسے میں وہاں موجود پولیس اہلکار بھی ایس او پیس سے بے فکر دکھائی دئیے افسران اور اہلکاروں سے سما نے سوال کیا تو وہ گول مول جواب دیتے رہے کراچی اور ہیدر آباد سمیں سندھ کے کئی شہروں میں کرونا کا انڈین ویرینٹ آفت ڈھا رہا ہے سما نے توجہ دلائی تو مظاہرین کو بھی بات سمجھ آ گئی دھرنے کے شرکہ میں ماس تقسیم کیے گئے دو گھنٹے بعد مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا کرزہی محل پر قبضہ تفصیل کچھ ہی دیر میں اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی حکومت اور بیروکریسی کے روائیے پر سیخ پا ہو گئے اسمبلی شلاس کے دوران کہا کہ نظیر جوہان کے پرڈکشن آرڈر جاری کیے تھے ابھی تک نظیر جوہان کو پیش کیوں نہیں کیا گیا کیا یہ پارلمنٹ کے ساتھ لڑائی چاہتے ہیں مزید تفصیلات جانتے سما کے روائندے عمران بھٹی سے جی عمران اپ ڈیٹ کیچے مزید کیا کہنا تھا پرویز الہی کا تک نظیر جوہان کے پرڈکشن آرڈر پر تمہین نہ ہونے پر سپیکر پنجاب اسمبلی ہے وہ بیروکریسی اور پنجاب حکومت پر برہم ہوئے انہوں نے رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے جو پرڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہوا نظیر جوہان کو پیش نہ کیا گیا تو وہ آئندہ اجلاس میں کی کوئی بل ہے وہ پاس نہیں ہونے لیں گے انہوں نے رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ نظیر جوہان کے پرڈکشن آرڈر جاری کیا لیکن آج انہیں پیش نہیں کیا گیا کیا ان کو پیش نہ کرنے والے پارلیمنٹ کے ساتھ جنگ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں تنبیر کی کہ حکومت جو پرڈکشن آرڈر ان پر عمل کرے ساتھ ہی ساتھ جو اس تحقاق بل ہے اس پر عمل نہ کیا گیا تو آئندہ وہ نظیر جوہان کے معاملے کے ساتھ ساتھ اسی قسم کا جو بل ہے جو کاروائی ہے وہ نہیں ہونے دیں گے اجلاس کو نہیں چلنے دیا جائے گا انہوں نے رولنگ دیتے ہوئے کہ ان بلوکیٹس کی کیا حیثیت ہے کہ ہم یہ بل ختم نہیں ہونے دیں گے ساتھ ساتھ نے پارلیمنٹ کے بارے میں بتایا یہ جنگل نہیں نہ ہی کسی کو تارزن بنے دیا جائے گا اگر پرڈکشن آرڈر پر عمل نہ کیا گیا تو آئندہ اجلاس کی کاروائی نہیں چلنے دی جائے گی ساتھ حکومتی روئیے پر افسوس کا ادھار کرتے ہو اور نے کہا کہ میں اجلاس جمعے تک ملتری کر رہا ہوں اور دو کل دو بجے ندید چوہان کو پیش کیا جائے اگر ان کو پیش نہ کیا گیا تو پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج چل پائے گا بلکل یہاں معاملہ ہے سپیکر سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الائی حکومت اور بیروکریسی کے روئے پر سیخ پا ہو گئے ان کا کیا کہنا تھا آپ کو صدباتیں ہیں تو میرا حال ہے کل ہی کالبن جب یہ ایشو آیا تھا جب آپ کو اطلاع آج ہی فوری طور پر میں نے کہہ دیا تھا پروڈکشن آرڈر ایشو کر دیا تو ہم نے ایشو کر دیا تھے کل ہی تو اب ٹائم ہو گیا ہے ابھی تک کیوں نہیں یہ پیش کیا گیا یہ پارلیمنٹ کے ساتھ لڑائی چاہتے ہیں آئین کے اندر یہ لکھا ہے کہ ساری کیپنٹ جو ہے یہ پارلیمنٹ کو جواب دے ہیں ساری کیپنٹ جواب دے ہیں ان کی کیا صحیحت ہے یہ باقی ہیں دو چار تین دو تین جو بیروکریٹ ہیں جو اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم یہ ایکٹ ختم کرا دیں گے ابھی کھڑے ہوگے کہتے ہیں یہ 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 تارزم بننے کی کوشش نہ کریں نہ یہ جنگل ہے یہ پارلیمنٹ ہے پیجاب کی جانگری ترین گروپ کے گرفتار ایم پی اے نظیر چوہان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کشمیر الیکشن کے دوران کار سرکار میں مداخلت اور ایس ایچو گرین ٹاؤن سے بتتمیزی کا الزام ایف آئیہ کے مقدمے میں نظیر چوہان کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا کشمیر الیکشن کے دوران زبردستی پولنگ سٹیشن میں جسنے کی کوشش کی ایس ایچو سے بتتمیزی کی سنگین ندائج کی دھمکیاں دیتے رہے گرین ٹاؤن میں ایک اور مقدمہ میں نظیر چوہان نامزد کر دیے گئے ایس ایچو گرین ٹاؤن کی مدیت میں درج مقدمہ میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نظیر چوہان کشمیر الیکشن کے دوران اپنے کارڈینیٹر اور پچیس نامعلوم افراد کے ہمراہ پولنگ سٹیشن آئے زبردستی اندر جانے کی کوشش کی روکنے پر پولیس پوسٹ کو سنگین ندائج کی دھمکیاں دیں ادھر ایپ آئیے سائبر کرائم یونٹ نے نظیر چوہان کو گرفتاری کے بعد زیلہ کچہری پیش کیا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ریکوری کے لیے چودہ دن کے جسمانی ریوانڈ کی استعداد کی عدالت نے ملزم نظیر چوہان کو دو روزہ جسمانی ریوانڈ پر ایپ آئیے کے حوالے کر دیا نظیر چوہان کو منگل کے روز ریس پوسٹ پولیس نے شہزاد اکبر کی مدیت میں درد مقدمہ میں گرفتار کیا تھا جبکہ جیل سے رہائی پر ان کی گرفتاری ایپ آئیے سائبر کرائم یونٹ نے کی ریکورٹر ارشاد علی کے ساتھ جہانگیر خان سماں لاہو جہانگیر خان ترین اور پیر پگارا کی کراچی میں بیٹھا گ دونوں رہنماؤں نے حکومت کے اخلاف گلے شکوے کیا نظیر چوہان کی گرفتاری پر بھی تشویش کا اظہار کیا پیر پگارا نے کہا ہے کہ ہم حکومت کے غیر مشروط اتحادی ہیں ایک وزیر ہمارے ارکان توڑنے میں مصروف ہے حکومت کو تحفظہ سے آگاہ کر دیا ہے جہانگیر خان ترین بولے پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص ہو کر چلا لیکن بدلے میں انتخام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہمارا کوئی گروپ نہیں ہے اور انہیں کہا کہ نظیر چوہان کو حکومت خود باغی بنا رہی ہے اور ازاد کشمیر میں وزارت عثمہ کا تاج کس کے سر سجے گا مشاورتی عمل میں تیزی عمران خان نے چار امیدواروں کے انٹرویو کر لیے حتمی نام کے اعلان سے پہلے مزید مشاورت کا فیصلہ کیا گیا ہے اسلام آباد سے اب باش شبیر کی رپورٹ ازاد کشمیر کا نیا وزیراعظم کون ہوگا انٹرویو کا مرحلہ مکمل چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے اہم نو منتخب ارکان قانون ساز اسمبلی کی بیٹھک بیریسٹر سلطان محمود خاجہ فاروق سردار تنویر علیاس اور عزر صادق سے پندرہ پندرہ منٹ کی ون آن ون ملاقات بھی کی سیاحت پن بجلی مادنیات صحت تعلیم اور ترقیاتی کاموں سے متعلق ویجن دریافت کیا چار امیدواروں نے اپنی ترجیحات وزیراعظم عمران خان کے سامنے رکھتی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انٹرویو دینے والوں کا کہنا تھا کہ پارٹی چیئرمین کے فیصلے پر سر تسلیم خم کریں گے خواہش کرنا تو آر آدمی کا حق ہے اس پر ہم ایک دوسرے سے بازی نہیں لینا چاہتے کہ عمران خان پاری چھوڑے ہیں کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لئے قابلی قبول کریں ہم عمران خان صاحب کے ورکر ہیں اور ورکر رہیں گے پورے پاکستان میں جس جگہ جو مجھے آسائنمنٹ دیں گے میں انشاءاللہ وہ ہدا کروں عمران خان صاحب کو پارٹی چیئرمین کا پرولکٹ رکسیار ہے جسے وہ نامزاد کریں گے جس میں پی ٹی آئی میں کمز گم گیا ہے جی کہ وہ فیصلہ قبول ہوگا آزاد کشمیر میں وزارت عظمہ کا منصب کس کو ملے گا عمران خان حتمی فیصلہ مزید مشاورت کے بعد کریں گے قومی اسمڈی کی قائمہ کمیٹی دفاع میں اسرائیلی سوفٹویئر کا چرچہ پگیسز موبائل پون کے کیمرے مائک اور ٹرانسپیشن کا کنٹرول سمال لیتا ہے انکرپشن تو نہ مشکل ہے پی ٹی نے سائبر سیکیورٹی آسارٹی کا قیام ناگزیر قرار دے دیا اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عثمان خان سائبر قوانین کو بنے تیرہ برس بیٹ چکے اب تک کیا کیا گیا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی دفاع کا بڑا سوال جواب میں اداروں نے اپنی مجبوریاں اور تیاریاں سب بتا دیں پی ٹی حکام نے بتایا اسرائیلی سوفٹویئر پیگاسز کے ذریعے دنیا بھر میں جاسوسی کی گئی پیگاسز موبائل کیمرہ مائک ٹرانسپیشن وغیرہ کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے جبکہ انکرپشن کو توڑنا مشکل ترین کام ہے اس حوالے سے پاکستان کی اپنی اپلیکیشن کی تجویز دے دی گئی ہے سائبر پالیسی اور سائبر سیکورٹی آتھارٹی کے قیام سے ان معاملات کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں کمیٹی کو بتایا گیا کہ واتس اپ کا استعمال گفتگو کے لیے بھی بڑھ گیا ہے جبکہ گوگل ہماری تمام سائبر اور نقلو حرکت کی اطلاع نیسو کو دیتا ہے حکام نے بتایا سائبر قائم کے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے سائبر سیکورٹی آتھارٹی بنائی جا رہی ہے جو نیشنل سیکورٹی ایجنسی سے منسلک ہوگی اس طرح ہم سائبر وار کے لیے تیار ہو جائیں گے حکام کا کہنا تھا کہ ہم نے پچیس کمپنیوں کو موبائل تحریکے لیسنس دے دیا ہیں پاکستان نے اسرائیلی سوفٹویر سے وزیراعظم عمران خان سمیت تاہم شخصیات کی بھارتی جاسوسی کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں دو سال سے لوگ ڈاؤن کر کے بھی ناکام رہا سعودی ولی احد کے دورہ پاکستان کا اندیا بھی دے دیا طالبان قندھار میں داخل ہو گئے ہیں لشکرگاہ کے بڑے حصے اور لوگر میں اسلحے کے بڑے زخیرے پر قفضہ کر لیا ہے لڑائی میں ہلمن کا پولیس چیف مارا گیا ہے ننگرہار میں افغان کمانڈوز نے گھروں کو دھما کے سوڑا دیا شبرغان اور کنڑ پر بمباری سے مسجد شہید مدرسہ مکانات اور باغات تباہ ہو گئے ہیں اور آپ کو بتائیں سندھ اپیکس کمیٹی نے صوبے بھر میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیراعلا سندھ نے پولس کو سٹریٹ ٹرائم پر قابو پانے کے لیے بھی سخت ایکشن کی ہدایت کر دی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات میں کرونا رکاور بن گیا مریم نواز ریس پوزٹیف آنے پر پیش نہ ہوئیں تو ان کے وکیل نے بھی یہ کہہ کر التباہ کی درخواست بھیج دی کہ مریم نواز سے ملاقاتے رہیں کچھ دن کرنٹینہ میں رہنا چاہتا ہوں مگر مریم نواز کے شوہر عدالت پہنچے بھی اور میڈیا کے سامنے خوب گرجے برسے بھی اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سوہل رشید مریم نواز کرونا کے باعث غیر حاضر وکیل امجد پرویز مریم نواز سے ہوئی ملاقاتوں کے باعث احتیاطاً کرنٹینہ میں عدالت سے وہ بھی غیر حاضر لیکن مریم نواز کے شوہر بنفس نفیس ہائی کورٹ آ پہنچے کیپٹن ریٹائر صفتر نے میڈیا سے گفتگو میں تمام مقدمات کو جھوٹا اور مفروضہ کہا تو کشمیر الیکشن میں شہباز شریف کی غیر حاضری پر وضاحتیں بھی پیش کی جس عدالت کے باہر کھڑے ہیں یہاں کے ایک بینچ میں زمانت دیتی ہوئے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کی حاضری سے استثناء جبکہ ان کے وکیل کی التوا کی درخواستیں منظور کر لیں اور سماد چار اگست تک ملتوی کر دی کیمرابین چنگیز چہدری کے ساتھ سہیر رشید سما اسلام آباد تحریک انصاف کو انٹرپارٹی الیکشن نہ کرانا مہنگا پڑ گیا الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو شوکاوز نوٹس جاری کر دیا ہے چودہ دن میں جواب دینا ہوگا نوٹس میں کہا گیا ہے کہ انٹرپارٹی الیکشن نہ کرانے پر کیوں نہ پاکستان تحریک انصاف سے پارٹی کا انتخابی نشان واپس دے لیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو انٹرپارٹی الیکشن نہ کروانا مہنگا پڑا ہے الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو باقاعدہ شوکوز نوٹس جاری کر دیا ہے چودہ دن میں جواب دینا ہوگا نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انٹرپارٹی الیکشن نہ کروانے پر کیوں نہ پاکستان تحریک انصاف سے پارٹی کا انتخابی نشان واپس لے لیا جائے آگے بڑھے راکو بتائیں نور مقدم قتل کیس کی تحقیقات میں پولس پر کوئی دباؤ ہے نہ لیا جائے گا اسلام آباد کے ڈی آئی جی آپریشنز افضال کوسن نے پریس کانفرنس میں صاف کہہ دیا کہ واقعی سی سی ٹی وی فوٹیجز کو پرائیویسی کے تحت سامنے نہیں لاسکتے کیس جو ہے وہ ایک تو انڈر انویسٹیگیشن اور دوسرا ظاہر ہے کوٹس کے اندر بھی ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ فارملی شاید شیئر کرنا مناسب نہ ہو پریویسی کے ایشیوز بھی ہیں جتنی انفرمیشن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دی جانی ضروری ہے ہم دے رہے ہیں لیکن ایک چیز بڑی آپ کو کلیر ہونی چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے اوپر بالکل کوئی پریشر نہیں ہے اور نہ ہم نے کوئی پریشر لینا ہے کیس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ہمارے بڑے اچھے کامپیٹنٹ آفسرز پر مشتمل ٹیم کر رہی ہے اور اس کو ہم بلکل بڑے اچھے طریقے سے میرٹ پر کنکلوڈ کریں گے اور جو جو چیز ساتھ ساتھ بھی اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ ضرور ہم آپ سے شیئر کریں گے ابھی آپ کو بتائیں کراچی کرنگی کے علاقے زمان ٹاؤن میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی چھ سالہ بچی کے کیس پر پولیس کی تحقیقات جاری ہیں خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے دوسری روز بھی بچی کے گھر اور جائے وقوع کا دورہ کیا اور پوجھ گچ کی پولیس افسران نے بچی کے والد اور کمسن بہن سے بھی معلومات حاصل کی قاتل نے جس مقام پر بچی کی لاش پے کی تحقیقاتی کمیٹی نے اس جگہ کا بھی دورہ کیا لیکن بچی کی والدہ پولیس کی کارکردگی سے بلکل بھی مطمئن نہیں ہے تراچی کرنگی کے علاقے زمان ٹاؤن میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی چھ سالہ بچی کے کیس پر پولیس کی تحقیقات جاری ہیں خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے دوسرے روز بھی بچی کے گھر اور جائے وقوع کا دورہ کیا اور پوجھ گچ کی ادھر چترال میں موصلہ دھار بارشوں نے تباہی مچا دی ہے کئی دہات کی رابطہ سڑکے سیلاوی ریلے میں بہ گئی ہیں گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی نے گلیشیائی جھیلیں پھٹنے سے لینڈ سلائڈنگ کا خطشہ ظاہر کر دیا ہے انتظامیہ کو الٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے موصلہ دھار بارشوں سے تباہی سیلاوی ریلوں نے کئی سڑکوں کا صفایہ کر دیا شیشی کوئے میں سڑک دریا برد ہو گئی گرم چشمہ کے پانچ دہات کا زمینی رابطہ منکتے ہو گیا وادی گرم چشمہ اور شیشی کوئے میں موصلہ دھار بارش نے فصل اور باغات کو بھی نقصان پہنچایا کئی گھر متاثر ہوئے گلگت بلتستان ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے ایک سے دو ہفتے میں گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کی پیشگی اطلاع دے دی خطشہ ظاہر کیا ہے کہ جھیلیں پھٹنے سے لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے انتظامیہ کو پیشگی اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے ادھر گزشتہ روز بارش اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے پانچ مقامات پر بند ہونے والی شہرائے کراکرم اور شہرائے بابو سر کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا دوسری جانب خیبر بختنخواہ میں توفانی بارش اور سلائوی ریلو سے چار بچے جام بھاک ہوئے جبکہ کئی مکانات کو نقصان پہنچا ایک اور غور طلب مسئلہ سپریم کورٹ کے احکامات پر شہر قائد میں نالوں کی بحالی کا آپریشن جاری ہے بلدیہ ازمیہ کراچی کی محکمہ انصداد تجاوزات کی ٹیم نالے پر قائم جوبلی کلوت مارکٹ کے خلاف آپریشن جاری ہے اب تک سو سے زائد دکانیں گرا دی گئی ہیں کراچی کے برساتی نالوں سے تجاوزات گرانے کا مشن جوبلی مارکٹ سے دکانیں گرانے کا عمل جاری بلدیہ ازمیہ کراچی کی محکمہ انصداد تجاوزات ٹیم نے نالے پر قائم جوبلی کلوت مارکٹ کی ایک سو چونسٹھ کے قریب دکانیں مسمار کرنے کے لیے آپریشن گزشتہ روز شروع کیا تھا اب تک سو سے زائد دکانوں کو ملبے کا ڈھیر بنایا جا چکا ہے نائنٹی سیون پرسنٹ کام مکمل ہو گیا ہے آٹھ سے دس دن کا کام رہ گیا ہے وہاں پر بھی اور یہاں پر آج ہم اپنا کام ختم کر دیں گے تجاوزات دکانیں جو ہیں باقی جو رہ جاتا ہے ریمیننگ ڈیبریز کا وہ انشاءاللہ ہماری دوسری ٹیم ہے وہ پان سے سات دن میں یہ ڈیبریز بھی ختم کر دیں گی اور یہ نالہ مکمل کیلئر کر دیں گے کیم سے اکام کے مطابق شہر میں تجاوزات کے خلاف بلا تفریق کا روائی جاری ہے سپریم کورٹ احکامات پر ہر صورت عمل درامت ہوگا مریم نواز کا بیانیاں سیال کورٹ کے زمنی انتخاب میں شکست کی وجہ بنا نو منتخب رکنے صوبائی اسمبلی احسن سلیم کہتے ہیں کہ وریو خاندان نے حلقے کے عوام کا خیال نہیں رکھا انہوں نے انتخاب میں پیسہ چلانے کے الزامات کو بھی مسترد کر دیا برکل سما کے رمائندی شہزاد احمد سے خصوصی گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں اللہ کی حاصل مدد اور پھر اپنے پی پی تھرٹی ایٹ عوام کا جو محبت اور پیار اور عزت جو انہوں نے ہمیں دی اور جو واپس ہم نے انہیں دی میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا بانڈ کریٹو ہو گیا ہمارے اور عوام کے درمیان میں جو آج تک وریو خاندان میری لکابلے لکابلے عزت ہے لیکن شاید وہ لوگوں کو نہیں دے سکی لوگوں کے اندر ان کا حف و حراس زیادہ ہے نہ کہ لوگ ان کی عزت اور رسپیکٹ کرتے ہیں محالفین آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے خوب پیسہ چلایا کیا یہ درست ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنا ہم کریں اتنا کام ہے ہم نے ایسا کسی قسم کوئی اقدام نہیں کیا آپ ہمارے ساتھ رہے تمام میڈیا ہمارے ساتھ رہا پسلے پچاس ساٹھ دن آپ نے ہماری کیمپین دیکھی اور اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ کل کی جیت کے بعد لوگ ہماری کیمپین کو سراتے ہیں نونلی کا بیانی آپ دیکھیں وہ پچیس جولائی کو جہزاد کشمیر کا الیکشن ہوا اس میں بھی لوگوں نے مسترد کر دیا تھا اور وہی تین دن بعد پی پی تھرٹی ایٹ کی عوام نے ان کا یہ بیانیاں کیوں وہ پاکستان گدار ان کے بیان پر حاصل طور پر ہمارے ایک ایم میں نے ہے اسی حلقے میں انہوں نے جو ایک کوئی نیجی ٹی وی چینل میں جا کے جو بیانیاں دیا پاکستان کے حلاف اور مریم نواز کی کچھ تقریر اور جو وہ پچھلے بیانیوں کو لے کے آگے چلیں میں سمجھتا ہم وہ ایک میجر رول اسی نے بلے کیا کہ نونلی کو جو یہ شکرس کا سامنا کرنا پڑا کچھ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں ملک بھر کے یوٹیلٹی سٹورز پر آج سے گھی آٹے اور شیری کی نئی قیمتوں پر عمل درامت شروع ہو گیا ہے عوام کا کہنا ہے کہ بجٹ میں اشیاء سفسستی کرنے کا وعدہ کر کے اب ہر چیز مہنگی کر دی گئی ہے لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد لقمان گی کی فی کلو کے عمد میں نوے رپے اضافہ چینی سترہ رپے فی کلو مہنگی ہو گئی آٹے کے تھیلے پر مزید ڈیڑھ سو رپے دینا پڑیں گے یوٹیلٹی سٹور پر آنے والا ہر خریدار پریشان ہے اسٹور کا عملہ بھی شہریوں کی مشکلات پر بے بسی کا اظہار کر رہا ہے ہم آپ سے تو نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں اشائے صرف کی قیمتیں بڑھنے سے گاہکوں کی تعداد میں بھی کمی دیکھی گئی جن کا کہنا ہے کہ حکومت کو قیمتیں بڑھانے کی بجائے عوام کو رلیف دینا چاہیے تھا اس کی دھیاری پانچ سو وہ کیا کرے گا یہ کیسے لے گا وہ دو سو ساٹھ گی پہلے ایک سو ستر تھا تو وہ پھر بندہ کر لیتا تھا اب انہوں نے دو سو ساٹھ کر دیا یہ ہمیں گفٹ ملا ہے بچڑ کے بعد جب بچڑ میں کہا ہے سستی ہوگی تو سستی کی وجہ مہنگی ہوگی یوٹریٹ سٹور حکام کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ سب سے دینے سے ادارے کی مالی حالت خراب ہو چکی تھی صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے اس شائع صرف کی قیمتیں بڑھانا پڑی کیمرہ میں نظر اقبال کے ساتھ محمد اکمان سما لہور اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایچ ایم ایم پی پس پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو برائے راست لے چلتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایسا نمائندہ چنا جائے سیاسی نمائندہ چنا جائے جو پولیٹیکل ویکر ہو جو وہاں کے عوام کا مسائل جانے بھی اور وہاں کے بیوراکرسی پہ وہاں کا انتظامیہ پہ ایک چیک رکھ سکے ایک 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 ہو سکے چاکہ عام پبلک عام پبلک کے پاس ایک بندہ ہو جو وہاں بیٹھا ہو جن کے پاس وہ جائے اور اپنے مسائل نہ صرف بتا سکے مگر پھر اس بندہ کا جو آٹریچ ہے جو ایکسس ہے وہ وزیر اعلیٰ تک ہو وہ ناصر شاہ صاحب تک ہو وہ حکومت سندھ کے تک پہنچ سکے اور ہم عوام کے مسائل حل کروا سکے جو تین ہمارے کراچی کے لیے administration کے بیسز سے سب سے اہم targets ہیں ہمارے focus ہیں وہ سب سے پہلے پانی کا مسئلہ ہے اب جانتے ہوں کہ اس صبح کے ساتھ تاریکی طور پہ نانصافی ہوا ہے اور آپ کو آپ کا پانی کا حق نہیں دیا جاتا ہے اس سے بھی اپنا رول ادا نہیں کرتا ہے اسی حکومت کے اپنے وزیر پارلمان پہ گھرے ہو کر کہا ہے ریکارڈ پہ آئے ہیں کہ اس صبح کے ساتھ نانصافی پانی کے لحاظ سے ہو رہا ہے مگر آج تک اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کیا گیا ہے خان صاحب نے یہاں آکے elections میں وعدہ کیا تھا کہ کراچی کی پانی کے لیے ڈی سالنیشن پلانک لے کر آئے گا وہ پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرے گا آج تک خان صاحب نے ایک کترہ کا اضافہ نہیں کیا ہے ہمارا پانی کا حصہ میں پانی کے تعداد میں میں جانتا ہوں کہ آپ کے منصوبہ بندیاں چل رہے ہیں چاہ وہ ہمارا حب سے آپ کا پمپنگ سٹیشن میں جو آپ نے اضافہ کیا کل وحاب صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ حالی جی سے ہم کراچی کیلئے زیادہ پانی کا بند بس کر رہے ہیں اور مینجمنٹ پر اپنے زور دینا ہے لیکن جب آپ کے نمائندے موجود ہوں گے نامزد ہوں گے تو آپ سب ناصر شاہ سال کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس وقت جیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ ہمارا فوکس پانی کے مسئلے پر ہے ہم کراچی میں بھی پی ٹی آئی کو ٹاف ٹائم دے رہے ہیں تعمیراتی شعبے کی ترقی حکومت کی ترجیح ہے تمام صوبوں میں تیزی سے کام ہو رہا ہے مگر سن کے اندھا حکومت ہے ان کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پبلک منصوبیں ہیں جو بڑے منصوبیں ہیں افسوس یہ ہے کہ وہاں کے جو بلڈرز ہیں جو وہاں کے سرمایہ کار ہیں ان کی طرف سے یہ ایک واضح شکایت جو ہے وہ موجود ہے کہ پچھلے پندرہ ماہ میں چار سو منصوبوں کی درخواستیں محصول ہونے کے باوجود صرف جو ہے وہ نوے منصوبے جو ہیں وہ اپروو کیے گئے ہیں باقی تین سو سے زائد ایسے منصوبیں ہیں جہاں سے اربوں روپے کی سرمایہ کاری جو ہے وہ آئے گی وہاں پر کئی لاکھ نوکریاں جو ہے وہ مزید جنریٹ ہو سکتی ہیں جو سندھ بیلڈنگ کنٹرول کا ادارہ ہے وہ ادارہ جو ہے وہ دیمک کا شکار ہوا ہوا ہے جب تک جو ہے وہ پراجیکٹ کی کمیشن کی یقین دہانی نہ کرائی جائے پیسے نہ دیے جائیں تو وہ منصوبیں جو ہیں وہ منظور نہیں ہوتے بلڈنگ میں کرائیں گے ایسے گاؤں کی سہر جہاں ہر شخص پوسٹ ریچ بیٹھے سرکاری ملازمین کی پھرتیاں اور رکشوں پر اعلانات نے کام کر دکھایا کجھراوالا کے کمیشنر کا لاپتہ کتہ تین روز بعد بلاخر ملی گیا اس حوالے سے ریپورٹ کریں گے خونسن خالد کت تین فٹ عمر سات ماہ رنگ کالا اور بھورا جی ہاں یہ ہے کمیشنر گجھراوالا کا لادلہ کتہ مائلو جرمن شیفرڈ نسل کا یہ کتہ دھو روز پہلے لاپتہ ہوا تو صاحب بہادر کی نیند اڑ گئی کارپوریشن کا املا کتے کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا رکشے قرائے پر لے کر شہر بھر میں اعلانات کروائے جاتے رہے مائلو کی گمشدگی کی خبر پورے گجھراوالا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اتنی واردہ تے گجھراوالا میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں آج تک ایکشن دی ہوا لیکن ایک کتے کی اوپر اتنا زیادہ ایکشن کیا جا رہا ہے تھانوں میں اکثر مقدمہ درجنی ہوتے یا ان کے افراج جو لاپتہ ہو جاتے ہیں وہ ان کو ملتے نہیں کتے کی تلاش کے لیے چپ کا سہارا بھی لیا گیا زلہ انتظامیہ نے بلاخر تیسرے روز کتے کو تلاش کر ہی لیا اور نہلا دھلا کر کمیشنر ہاؤس منتقل کیا حکام کا کہنا ہے کتہ خود ہی کمیشنر ہاؤس سے باہر نکلا تھا دو بچے مائلو کے گلے میں رسی ڈال کر گھما رہے تھے کہ کسی نے انتظامیہ کو اطلاع دے دی کمیشنر ہاؤس نے بھی تزدیق کر دی ہے کہ ان کا کتہ خیریت سے کیمرمن شبیر حسین کے ساتھ محسن خالد سما گجراوالا